موسیقی 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 خوش قسمت کی نظام جن جی سانتے موقع نہیں ملیا زندگی چی بھارہ نسی بھی جی آنے نیڑے نہیں بھارہ جنی دور تو میں انہوں نے ویکھیا تھے کجیب جی کیسے یہ تو تیتاری ہو جانتے ہیں اسے طرح جس لئے اسی سویرے اٹھے ہیں تے سانو پتہ لگا کہ علامہ اقبال وسال فرما گیا نے میں کہی نام ملک صاحب اسی سدھے پجھی ہیں میں اس لئے سدھے اسٹیشن تو اتر کے تے ہی پجھی ہیں سانو اے ملوم ہو گیا جکو ساڑا پیو مار جانتا ہے صحیح کال میں تو انداز سنا ساڑے پیو ہی سانجی کے پیو جائے گی سانجی کے چیز اندھی ہے اے تے سیانیاں میں نے اپنے والا صاحب دیگا لیا دے کہ بڑے بیمار ہوئے تے میں گیا جا کے جا کے جب پاک رون لاغ پیا میں کہا کہ میں نے اس لائے کہیں گے یار تو انتے ہیں رون ہے جکو تو میں نے کاری رکھ لے پھر میں چلے ہاں جانا ہے تیرا میرا اے ہوئی صدہ ہویا ہے اچھا تے میں نے کہیں گے جڑا تو میں بے کے شترانج کھیڑنے دے تو کہہ دن ہاری جانے تے میں روپیا میں کیا ہو سکدہ جلے ہو سکدہ میرے موہ نکلے آتے بڑے صاحب نظر اور ادراک طبیعت دے بڑا سی میرے والد صاحب بڑے زیرک آدمی میں نے سب کو جائے جڑا مجلسی علم ملیا نا بات کوڑوں ملیا کس سے بندے نو یہ فخر آصل نہیں کہ میں او دا شگرد ہویا ہوں واہ واہ ماشا اللہ حقیقت میں تو انداز نا میں نے تینا سال میں پنجابی پڑھی ہے میرے والد صاحب دے ذہن چیئے سی دو دو ہزار آپ نے زبانی شیریات انہیں سائے بے دراک ساں میرے موہ گیا دراک تھا میں نے کہا کہ سلطان سو پے اور آرکے ایک پتر دا مرنا نہیں چل سکدے سو پے اور پاڑی راڑ جائے نا ایک پتر دا مرنا نہیں چل سکدے ایک پتر سو پے اور دا مرنا چل سکدے اے تو کی گل کی تیر نہیں 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 تیرے کو حضرت نو دا قصہ سامنے تیر کو حضرت یاکوب علیہ السلام دا حصہ سامنے قصہ سامنے تیرے کو حضرت ابراہیم حضرت اسر مائیل دا قصہ سامنے ایسا عظیم باپ بان کے میں نو مرن دے ایک ہی کرن دے ہیں تو میں زندگی دے سبک وے خوجی جنا لے ان جنا بندیاں کلون انو کاؤن پول دا جے بات شا بالکل ٹھیک ہے جی ہاں علامہ اقبال دے جس لیو تھے پہنچی ہے نا جی سانو ایس کر کے کہ او دوں اپنا میاں سلاودین صاحب جڑے نا انہاں دے داماد انہاں دی وساطت دے نار توڑ تک جاندہ سانو فکر آسل ہو گیا اور اساں حضور دے علامہ اقبال صاحب دے ہتھانو میتنو ہاتھ انہاں دے پیرانو عقیدت نار ہاتھ لایا ویکھیا کندہ دے ناں تے نہیں نصیب ہویا کیونکہ انہاں پیڑ تھی کہ ساڑھے ور کے منڈے کھنڈے جڑے انہاں دیو تھے جا کوئی نیسے اینی کو خدا نخواستہ کیوں تے نہیں خلقت خدا دی انہی سی دو ہی جنادے لاوچے نکلے نے اکلمت دین شہید دا ایک علامہ اقبال صاحب دا اگڑا جنازہ دنیا دے وہی نہیں نا سکتا انہیں عظیم آدمی کتے پیدا ہندے نے بڑی مشکل بڑیاں چرہ پچھوں کے بڑیاں چرہ پچھوں اور سو سو سال لگ دا صدیان دے وہ چینے بندے باج کے تے ایجام دے لے ہر ایک بندے دا ہوئی تے ویسے مقام ہندہ ہے نا اچھا اوہ پھر ہوتے ہی آئیے زندگی والے آئیے پھر تو سی فرما رہے سو نا کہ جس لئے پاکستان بڑیاں ہاں جی پاکستان بڑیاں تے حمدانی صاحب رانو نو نونسر صاحب بارہ بجے جس لئے پورے ہوئے لے نا تے میں تے شیخ رحیم جی اس لئے بیٹھے ہیں دو میں نال میرے تفیل فاروقی صاحب بھی سن رہا تھا جی عبدالعزیز اینڈ پارٹی اس لئے آئے نے وہ جڑے اپنا سیف الملوک دے وہ بول گاؤں دے اندے نے جی اس لئے پھر بارہ بجے پورے پھر آواز کٹ کیے حمدانی دی کہ آپ کو پاکستان مبارک ہو حقیقت ہے ملک صاحب میں حقیقت تو اڈے دل بیان کرنا کہ میرا اس لئے خوشی دے نالے حال سی مٹھیائی میں لے کے اندی سی ڈودر پہ یہ سیروں دو مٹھیائی مل دی اندی سی پیڑے لیا دے میں پروگرام دے سارے آدے مو چیکے کے پیڑا دے تا کہیں آیا پاپ پاپ گلہ نکلی یہ لوگانے سبوں بڑا مزا لیتا ہونے جزبہ کیے دے جی اب دیکھو مولا کریم جی لے میرمانی کرتا ہے اس طرح کیتا سو جی کو حضور پاک سرورے کائنات مہراج تے تشریف لے گئے نے آج جو دا نام لین والیا دا مہراج بانا بجے ہونڈے آئے سبحان اللہ واجبہ اس لئے میری زندگی دا مہراج سی تو منہو ہر پاس سے تسکین ہے کہ میں ملک دے تے بھے کے ریڈیو دی زندگی تے منہو آج تک دل چے تسکین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں قدی اپنی ذاتی فیدے واسطے کوئی پروگرام نہیں کی تا میرے جدو زین چیاؤں دا ہے میں آئے دے پیچھ قوم دی اگر بہتری ہوں دی ہے پچھے جائے دی گال جی ایک وزیر صاحب نے بلایا منہو نہیں پتا انہا بلایا کہ جی وزیر صاحب تو انہو بلا رہے ہیں میں کہا بھئی میں تے انہو جاندہ نہیں ہو کہنے کہ یوں نہ بلایا خیر میں گیا اسلام کی تا کیوں کہ ساڑے رانما ہوئے اگیج ہوئے تے انہا منہو آکھا کہ بھئی بہت اچھا آپ نے پروگرام کیا ہے ہمارے ان کام کے مطلق آپ نے بتایا میں ساہے حضور میں تے تو انہو جاندہ ہی نہیں جناب تے نامنو یہ پتا ہے میں تے کامو یا بے کیا ہے تے او میں دسیہ او میں اپنی ڈیوٹی سمجھئے جی کو مولانا مولوی صاحب تے شریف لیاندے لے مسجد تے موزن اندہ حیال الصلاح و حیال الفلاح او نمازی کوئی آوے یا نہ آوے او دا کامی جاندہ دے نا اللہ تعالیٰ دا پیغام پچھونا سجیے بھی تے کھبے بھی میں کہا جناب میں تے یہ ڈیوٹی تے جا مہرہ تے دے جی کوئی اصل یہ تے کام دی ہے نا جی اچھا او دو زمانے دے بھی اسی جی کہ موسم دا آل بھی یہاں تا سنا منڈیاں دے پاہ بھی یہاں تا سنا خبران بھی یہاں تا سنا جی انہ چر نو پارٹیشن ہوگی پارٹیشن ہون تو بہت چو جی سلطان آمد صدیقی جڑے نے وہ بھی یہ تے پہنچ گیا چوہ دے نوردین بھی دلی پروگرام حریانہ کر دے سن جڑے وہ بھی پہنچ گئے تھے چوہ دے نوردین تے میرے نال آ رہا لے تفیل فاروقی صاحب پارٹیشن تو کوئی چیر پہی نہ بمبئی چلے گئے کلہ کلہ میں رہ گیا میرے نال آ کے نوردین صاحب رہا لے پہے بڑا لائک آدمی بڑا سواد آیا استاد انہوں نے وہاں دے ساں کیا کہنے کہ ہمیں تخلصے ہمیں کھلے آر ویڑے یہ اس طرح رہی نا درویش جہاں تبیہ دا آدمی سی بہت اچھا آدمی سی منہوں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میرے نال ایسا بندہ آگیا جڑا میرے نال آباد تجربہ کہا رہے تو منہوں کچھ دسے گا خیر ہونا دیا انہوں دی بڑی خوشی ہوگی او دنو چوہ سلطان آمد جلے آئے وہ حریانے دی بولی ہوتے بول دے ہن رو تک سار جا رہے دید دے کار 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 کے دکھے بھائی کار باتتے کرے رہے او در دیاں کار دے ہن کرنا او ایسے کامنا چلیا انہوں پھر ہن لاتا کہ پنجابی دا پروگرام خبران اردو دیاں ہونی ہیں اردو ساڑھی قومی زبانے چلو یہ بھی آوے گی نال انہوں خبران پڑ کے تے آ کے تے ایس محول تے چھون دی کوشی کی تھی نیدیاں خبران نہ لی آہ او ایسے کامنا چلو بڑی پیڑی شاید ہوتے ہیں خیر انہوں نے اپنا چارہ کرنا سی میں نے کہنے گے نزامدین کوئی اپٹا بات جیل دی خبر سی کہ دیوار بنای جا رہی ہے کہنے گا اپٹا بات جیل تو تم نے کئی دفعہ دیکھی ہوگی میں نے دو باری ایک باری تو جدو گوڑتے ساپن دیکھیں ہیں او دو ہی بیکھی ہے او دو ہی بیکھی ہے او نے درہ کان چکے اچھا بے دجھے دن خبران دیویج سی خبر کہ ہمارے ملک سے کہنے گے ہمارے ملک سے اڈیاں باہر بہت جاتی ہیں میں کہہ انشاءاللہ تو اڈیاں باہر بہت جاتی ہیں ایک بار یہ خبران دیویج خبران پڑھ رہے ہیں کہ بھئی مالی کانفرنس کا لو رہی ہے میں کہے جناب پھروز مالی نو کال دیاں میں کہاں بڑا آتا پیا مالی کانفر رپے پیسے آری میں کہاں جی چلو خریبی گالی جہاں دی یہ بندے نو چیتا پھولی جاندہ ہے اس طرح کہنے گے حقوق جو ہیں میں کہاں جناب تین چار نے حقوق ہے کی مہا ہو کہاں دی جمعہ ہے بسو زدگی